اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اس اس محمد نوید جعفر جی سٹوڈنٹس ہماری بات چل رہی ہے ڈیفرنٹ جو لیکچرز ڈیفرنٹ چپٹرز کے شورٹ اور لونگ امپورٹنٹس کے اوپر سو ابھی ہم بات کریں گے چپٹر نمبر فور کے اوپر سو چپٹر نمبر فور کے اندر جب دیفینیشنز کی بات آتی ہے تو دیفینیشنز چپٹر نمبر فور میں زیادہ طور پر جو پیپر میں کبھی کبھار پوچھی جا چکی ہیں اس میں سپیشلی آرثو سینٹر جو سرکم سینٹر ان کی دیفینیشنز ہیں وہ آپ کو میں نے اپنے لیکچر سیریز میں بتائی بھی ہوئی ہیں سو ان دیفینیشنز کو آپ ضرور کیجئے گا کوادرٹک ہوموجینیس ایکوئینز کی دیفینیشنز ہے اس کو ضرور کیجئے گا اب ہم بغیر ٹائم ضائع کیے کیونکہ آپ کے پاس بھی آج کل بہت کم ٹائم ہے ویڈیوز دیکھنے کا بھی اتنا ٹائم نہیں ہے سو میں آتا ہوں اپنے کوسینز کی جانب اور ایکسرسائز نمبر 4.1 سے ہم کرتے ہیں سٹارٹ سو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز پہلے لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کا آئیڈیا ہو جائے یہ ایکسرسائز 4.1 یہاں 4.2 پھر ہم 4.3 4.4 اور 4.5 یہ پانچ ایکسرسائز ہیں اور پھر آپ کو بتا ہے بچوں اس میں سے دو لانگ کوسین آنے اور وہ اس طرح سے آنے ہیں دو لانگ پارٹس کے پہلی تین ایکسرسائز میں سے ایک اور پھر اگلی دو ایکسرسائز میں سے ایک سو امپورٹنٹ ہیں آپ کے ویپرز میں بڑا بڑا ہلفل ثابت ہوں گی سو 4.1 کی بچوں جب بات ہم کرتے ہیں تو شارٹ کوسینز میں میں آپ کو کہوں گا جی بلکل جو آسان سا سوال پوچھا جاتا ہے وہ کوسین نمبر آپ نے ون کرنا ہے سوری کوسین نمبر آپ نے ٹو کرنا ہے اس میں سے پہلی ایکسرسائز میں سے ان میں شارٹ کوسینز میں کوسین نمبر ٹو آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد بچوں آپ نے شارٹ کوسینز میں چلنا ہے تو شارٹ کوسینز میں اس کے بعد آپ نے آنا ہے اس کے کوسین نمبر سکس کی جانب کوسین نمبر سکس کے بعد سیمن اور ایٹ یہ امپورٹنٹ سوال ہیں ٹو سکس سیمن ایٹ اور پھر بچوں ٹو سکس سیمن ایٹ کے بعد آپ موو کریں گے کوسین نمبر تھرٹین میں اور فورٹین میں یہ شارٹ کوسینز میں نے آپ کو اس کے بتا دیئے اور لانگ کوسینز میں اگر میں بات کروں تو question number five کو کرنا مت بھولئے گا یہ question paper میں آ سکتا ہے as a long so بچوں اب ہم move کرتے ہیں اور جاتے ہیں آپ کی exercise number four point two کے اوپر اور four point two کی discussion میں کرتے ہیں short question one اور two میں سے آپ کو پتا ہے very simple بہت آسان سے سوال ہیں کرنا مت بھولئے especially میں بات کروں گا question number three اور four کی question number three میں سے بچوں جب آپ نے سوال کرنا ہے تو at least آپ جو ہے ایک تو اس کا part one اور اس کا part four ضرور کیجئے گا question number four آپ دو ہی سوال ہیں اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے so یہ اس طرح سے آپ کے یہ دو questions ہو جائیں گے بچوں اس کے بعد ہم move کریں گے آپ کی next exercise exercise number four point three کی جانب اور four point three آپ کو پتا ہے کہ انتہائی important exercise ہے بہت ہی important exercise ہے اس کے اوپر تو بڑی ایک comprehensive discussion چاہیے so بچوں question number one اس میں کافی question ہے so be careful question number one آپ کو ضرور آنا چاہیے question number one کے بعد بچوں میں suggest کروں گا question number four آپ کو ضرور آنا چاہیے question number four کے بعد جب ہم چلتے ہیں تو question number four کے بعد بچوں question number nine two یہ آپ کے بعد جو parts and different question number nine اور question number ten یہ آپ کے دو سوال ہو گئے نائن اور ٹین پھر بچوں eleven twelve thirteen یہ تین چار سوال ایسے ہیں بلکہ میں اگر کہوں nine to move کریں آپ question number nine سے لے کے fourteen تک تو یہ میری special request ہوگی کہ آپ نے یہ چار پائنٹ سوال جو ہے اس میں سے ضرور کرنے ہیں اس کے بعد یہ long questions میں آئیں گے سارے approximately اس کے بعد بچوں جب ہم بات کرتے ہیں اس میں سے question number twenty one پہ آجائیں آپ twenty one پہ اور twenty one کے بعد بچوں آپ نے آنا ہے twenty three twenty four کے اوپر یہ important exercise ہے اس میں سے تھوڑے سے زیادہ questions ہوں گے پریشان نہیں ہونا اس پہ twenty one twenty three twenty four اور twenty five بلکہ twenty five twenty six twenty seven اور یہ آپ کے سوال ہیں twenty five twenty six بھی آپ نے کرنا ہے important question ہے x اور y intercept کے حوالے سے یہ سارے long questions کے لیے انتہائی important سوال ہیں جو میں آپ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں short میں 28 ماہ سوال جو ہے وہ points کی location کے بارے میں وہ آپ کو idea ہونا چاہیے تو اس طرح یہ questions آپ کے پاس انتہائی important ہیں exercise number four point four میں جب بچوں ہم بات کرتے ہیں تو four point four question number four سے آغاز کر رہا ہوں question number four آپ کو ضرور جو ہے اس کا idea ہونا چاہیے question number four کے بعد بچوں میں question number five کا بھی کہوں گا ضرور question number five آپ ضرور کریں question number six آپ ضرور کریں یہ آپ کے تین سوال اور اس کے بعد آپ کا question number nine ہے so question number five six اور nine یہ آپ کے سوال ہیں جو آپ نے لازمی طور پہ جو ہے وہ discuss کرنے ہیں اب ہم آتے ہیں four point five exercise کی جانب اور four point five exercise میں بچوں question number one آپ کریں اور question number six کریں six کے بعد question number seven اور question number nine آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تبارک اللہ ان questions میں سے آپ دیکھیں گے آپ کا کوئی یا کوئی suggested سوال ضرور پوچھا جائے گا امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا سوال ہو تو مجھ سے کومنٹس میں پوچھیں میں انشاءاللہ تبارک اللہ میکسیمم کوشش کروں گا آپ کو ہر طرح کا answer دوں آپ کو جو ہے میری availability انشاءاللہ ملے گی کوشش ہے کہ آپ کو papers تک ضرور help کروں آگے بھی انشاءاللہ کروں گا زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک اللہ پھر اسی پروگرام ایسی چینل انجیس solutions کے اوپر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیجاتی اللہ حافظ السلام علیکم